بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ السلام علیکم میں ہوں عبدالرباشمی دوستہ یقیناً آپ پھر آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے افغانستان میں شدہ تک تیار کرتی ہوئی جنگ کے بارے میں اور دوستو یہ جو صورتحال میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہماری سورسز ہیں طالبان بین الاقوامی میڈیا سورسز اور ایک امریکن جرنل کا انٹرویو تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے توقع ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو سبکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو ٹچ کر دیں گے تاکہ آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں اور حالات سے آگاہ رہ سکیں دوستو امریکن فوجوں کے انقلاع کے ساتھ ہی افغان طالبان نے پورے افغانستان پر شدید حملے شروع کر دیئے ہیں اور افغان طالبان اور کچھ میڈیا چینلز کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان میں سو بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت کندوز شہر جو کہ افغانستان کا چھٹا بڑا شہر ہے اس پر بھی قبضہ کرنے کے قریب ہیں کیونکہ اس وقت وہاں شدید جنگ جاری ہے افغانستان کی تشویشناک سورتیال کا اندازہ امریکن کمانڈر اوستن میلر کے اس بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے پچھلے ماہ سے لڑائی میں انتہائی شدت آ گئی ہے جنرل نے کہا کہ بین الاقامی افواج کے انخلاق بعد افغانستان انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہو سکتا ہے جبکہ اس وقت افغانستان میں شدید جنگ جاری ہے یہ بیان تھا امریکن جنرل کا طالبان نے کابل کے جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے اور راستے میں جو بھی دیہاد جو بھی قصبے جو بھی شہر آ رہے ہیں وہاں پر وہ شدید لڑائی کے بعد آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں موجود افغان حکومت کے لیے یہ صورتحال انتہائی تشویشناک تو ہے ہی لیکن مودی سرکار کے لیے بھی یہ حالات بہت ہی زیادہ بدترین ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ مودی نے افغانستان میں کثیر سرمایہ خرچ کیا ہے وہ افغانستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا وہ افغانستان کو اپنی ذاتی انڈیا کی ریاست سمجھنے لگا تھا لیکن معاملات اُلڑ رہے ہیں بازی پلٹ رہی ہے تو اب مودی پریشان ہے ایک تو اس کا سرمایہ دوبتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دوسری جانب اسے افغانستان سے اب کوئی بھی رسپونس ملنے کی توقع نہیں ہے کیونکہ مودی سرکار ماضی میں افغانستان سرزمین کو مسلسل استعمال کرتا رہا ہے اور وہ استعمال کن کے خلاف ہوئی ہے یہ سب کچھ تو پوری دنیا جانتی ہے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اگر امریکہ کا ذکر کیا جائے تو اس وقت امریکہ بھی پریشانی میں مقتلہ ہے کیونکہ یہ معاملہ اس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلاق کے بعد یقیناً خانہ جنگی تو جو شروع ہو چکی ہے اس میں مزید شدت آنی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا اب امریکہ کے بس میں یا بین الاقوامی افواج کے بس میں نہیں رہا انہوں نے پڑوسی ممالک میں ہوای اڈے تلاش کرنا شروع کیے لیکن کیونکہ افغانستان کے چار جانب یا تو مسلم ممالک ہیں یا پھر ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکن مخالف ہیں تو یقیناً کوئی بھی ملک اگر امریکہ کو اپنے ہوای اڈے فرام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی نقصان دے اس طرح سے ہوگا کہ اسے عوامی ردیعمل کا بھی سامنا ہوگا اور اس کے علاوہ اس ملک کی اپنی ساکھ کو بھی نقصان ہوگا اب کل ملا کر صورتیال ایسی ہے کہ افغان حکومت شدید خطرے میں ہے طالبان کابل کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے جبکہ پاکستان کے لیے یہ ایک کوئی شاہد بات ہے کہ پاکستان نے اپنا بارڈر محفوظ کر لیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں توقع ہے اور انشاءاللہ میں توقع ہے کہ پاکستان پر افغانستان کی جنگی صورتحال اثر انداز نہیں ہوگی دوستو ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں اللہ